بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآل صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآل صحابکہ یا نور اللہ محترم ناظرین میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظی میں اللہ مفتی سید مبشی رضا حاضر اور ہمارا سلسلہ جاری ہے جماعت احمدیہ کے جو مو بولے نبی رسول مسیح مود مسیح لے مسیح میری مراد مردہ غلام قادیانی صاحب ہیں ان کی شخصیت اور کردار کے اوپر ہم نے ایک یہ سلسلہ چلایا ہے اور اس سلسلے کی یہ تیسری قڑی ہے تیسری قسط ہے آج اس تیسری وڈیو کے اندر بھی ہم کچھ سنتے ہیں کہ مردہ غلام قادیانی کس قسم کی زندگی گزارا کرتے تھے ان کی سوانے حیات کے اوپر ان کی شخصیت اور کردار کے اوپر ہم روشنی دار رہے ہیں اور آج بھی ہم آپ کی خدمت میں مردہ صاحب کی زندگی کے کچھ احوال بیان کریں گے یہ میرے سامنے وہی پرانی کتاب جس کا میں بار بار حوالہ دیا کرتا ہوں سیرت المہدی اس کی جلد اول ہے اور یہ جماعت احمدیہ کی جو بے بسائد ہے الاسلام ڈاٹ آرگ اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ اس کی جلد اول ہے اور صفحہ اس کا چھپن ہے فیفٹی سکس اور روایت نمبر ستتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موت یعنی مردہ غلام قادیان کسی سفر میں تھے سٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے بیوی صاحبہ سے مراد مردہ غلام قادیانی صاحب کی جو زوجہ ہے دوسری زوجہ نسرت جہاں بیگم صاحبہ ان کی بات ہو رہی ہے بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے یہ دیکھ کر مولوی عبدالکرین صاحب جن کی طبیعت غیور اور جشویلی تھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے وہ آگے کہنے لگے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی جو زوجہ ہیں لوگوں کے درمیان گوم رہی ہیں اتنے لوگ ہیں سٹیشن کے اوپر تو یہ اچھا نہیں لگتا مناسب نہیں لگتا غیر مناسب ہے ان کو شرم آگئی کہ مسیح مہو صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ لوگوں کے سامنے گومیں پھریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے خواتین کا احترام کرنا چاہیے اسلام میں یہی درس دیتا ہے خواتین کا احترام کرنا چاہیے اور خاص کر کے خواتین کو اس طریقے سے مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں چاہنا چاہیے الگ تھلگ ہو کے بیٹھے تو یہ مناسب ہے اور شریعت اسلامیہ ہمیں یہ درس دیتی ہے لیکن انہوں نے بھی اسی چیز کا اظہار کیا کہ مرزا صاحب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کی زوجہ جو ہے وہ اس طریقے سے مردوں کے اندر گوم رہی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے الگ سے بیٹھ جائیں آگے کہتی ہیں جناب مولوی صاحب یعنی حکیم نور الدین مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا آپ کہہ کر دیکھنے نا چار مولوی عبدالکریم اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کو اس روایت کے اندر بار بار مولوی 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 کا ذکر آ رہا ہے یہ وہی مولوی صاحبان ہیں جو مرزا صاحب کے مو بولے صحابی تھے اور مو بولے امتی یہ لوگ ہیں آج جماعت احمدیہ والے لفظ مولوی کو بہت تن و تشنی کرتے ہیں مولوی مولوی تو یہ روایتوں کے اندر خود ان کے اپنے مولوی صاحبان بھی ہیں غالبا جماعت احمدیہ کے ہمارے دوستوں کو یہ مولوی نظر نہیں آتے نا چار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت ہیں پیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں اب حضرت صاحب نے سن لیا اپنے امتی کی بات سن لی ان کا مشورہ سن لیا تو اب مرزا صاحب تو مرزا صاحب تھے تو مرزا صاحب کار اٹھے حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے حکیم نوردین صاحب جانتے تھے کہ مرزا صاحب کا مزاج کیسا ہے وہ اس قسم کے پردے کو نہیں مانتے وہ نہیں چاہتے کہ خواتین غیر محرم مردوں سے پردہ کریں ان کو پتا تھا پہلے ہی پتا تھا حکیم نوردین صاحب کو تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ مولوی دوسرے عبدالکریم صاحب جو تھے ان کو کہا مولوی جی لے آئے جواب لے آئے آپ محرم صاحبان میرے سامین یہ ایک واقعہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے ایک طرف ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں پردے کی تربیت کرتا ہے قرآن بھی کہتا ہے حدیث بھی کہتا ہے پردہ کرو پردہ کرو بلکہ عورتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اپنے چہروں کے اوپر پردہ ڈالے رکھیں کپڑا ڈالے رکھیں الگ تھلگ رہیں اس سے بہیائی پھیلتی ہے فوہاشی ہوتی ہے جب عورتیں اس طریقے سے اوڑیانی کریں گی اپنے چہرے کو دکھائیں گی اپنے جسم کے دیگر اضا کو دکھائیں گی تو اس سے فوہاشی پھیل لے گی اور اس سے شیطان اپنا کام کر جائے گا تو شریعت نے اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے کثیر قرون پا کی آیات احادی صاحب کو مل جائیں گی آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہوں گے لیکن مرزا صاحب ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اپنی چونکہ میری اپنی شریعت ہے میں اپنی شریعت لے کے آئے ہوں میں صاحب شریعت نبی ہوں اور میری اپنی شریعت ہے میں جیسے بھی اس کو لے کے چلوں مرزا صاحب شریعت نبی تھے بقول مرزا صاحب کی انہوں نے اپنی کتابوں میں بارہا اس چیز کا اظہار کی ہے کہ میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں اس کے اوپر آپ نے میرے لیکچر سنے ہوں گے یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بقائدہ کہ آیا مرزا صاحب صاحب شریعت نبی تھے یا غیرے تشریعی نبی تھے تشریعی نبی تھے یا غیرے تشریعی نبی تھے اس کے اوپر دو تین پروگرم ہم نے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں امید ہے آپ نے سنے ہوں گے تو وہ خود اعلان کرتے تھے میں صاحب شریعت نبی ہوں جبکہ مسلمان مرزا صاحب کو نائی تو صاحب شریعت نبی مانتے ہیں نائی غیرے تشریعی نبی مانتے ہیں مسلمانوں کی یہ بات نہیں کر رہے ہم یہ خود جماعت احمدیہ کی بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ نے سن لیا یہ واقعہ آپ نے سن لیا کہ وہ مرزا صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ مردوں کے سامنے گھوم پھر رہے ہیں اور خود امتیوں کو شرم آگئی ہے کہ یہ کام غیر مناسب ہے لیکن وہ مرزا صاحب کے پاس جب گئے ہیں وہ تو وہ مو لٹکا کے نیچے آگئے ہیں کہ مرزا صاحب تو نہیں سمجھیں گے اور آگے سے پھر وہ حکیم نور الدین صاحب بھی مسخری کر رہے ہیں کہ لے آئے جواب سن لیا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا مرزا صاحب کے مزاج کا تم کیوں گئے ہو یہ گھومنے پھرنے دو نسر جہان بیغم صاحبہ کو تو یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں آپ خود سمجھ دا آئیے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سیرت المہدی کے صفحہ ساسو بائس کے اوپر اور روایت نمبر ہے ساسو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین ام المومنین یہ وہی نسر جہان بیغم یہ چونکہ احمدی حضرات قادینی اور مرضی حضرات نسرت جہان بیغم صاحبہ کو ام المومنین کہتے ہیں استغفراللہ ہمارے ہاں یہ ام المومنین نہیں ہماری ام المومنین وہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ دیگر جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں وہ ہیں ام المومنین مومنوں کی مائیں ہیں لیکن چونکہ جماعت احمدیہ کا اپنا ایک مذہب ہے اپنا ایک کلٹ ہے اسلام کے بالکل اس کے متصاوی ایک مذہب لے کے آئے ہیں لبادہ وہی ہے کلمہ وہی ہے نماز وہی ہے بظاہر خدا بھی وہی نبی بھی وہی کتاب بھی وہی کعبہ بھی وہی گمد خضرہ بھی وہی اسلام کے تمام شعار وہی ہیں بظاہر نظر یہی آتا ہے لیکن اندر سے معاملات کچھ ہو رہے ہیں تو یہ ام المومنین الگ سے بنائی ہوئی ہے نصر جہان بیگم صاحبہ کو یہ ام المومنین کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب یعنی مردہ غلام صاحب جو ہیں مردہ غلام صاحب کے ہاں ایک بڑی ملازمہ مسمات بنوں تھی وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لیے اسے یہ پتا نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا بانو آج بڑی سردی ہے بانو کہنے لگی ہاں جی تدے تے تہاڑیاں لطان لکڑی وانگ ہویاں ہویاں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی کہ اسی لیے تو آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ لکڑی کی طرح اکڑی ہوئی ہیں سردی کافی ہے یعنی جی ہاں جب بھی تو آج آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں خاک سار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بانو کو سردی کی طرف تو جو دلائی تو اس میں بھی غالباً یہ جتانہ مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حص کمزور ہو رہی ہے اور تمہیں پتا نہیں لگا کہ کس چیز کو دبا رہی ہو مگر اس نے سامنے سے اور ہی لطیفہ کر دیا مرزا صاحب کی ایک امتی ایک خادمہ غیر محرم جو محرم نہیں ہے اس کو پہلے تو یہ زیادتی کی گئی جو اس کو گھر میں رکھا حالانکہ شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ ایک مرد اور عورت جو کہ جن کے اندر کوئی پردان ہے تو وہ ایک کمرے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے تنہائی میں نہیں ہو سکتے غیر محرم شریعت کہتی یہ تنہائی میں دو غیر محرم مرد اور عورت جمع نہ ہوں مرزا صاحب نے پہلی زیادتی تو یہ کی دوسری زیادتی اس غیر محرم خاتون سے عورت سے ٹانگیں دبوئی جا رہی ہیں ایک یہ بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑی یہ مرزا صاحب کا اجگرہ تھا مرزا صاحب کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی زیادتی کر دی تنگیں دبوئی جا رہی ہیں اب جب احمدیوں کو یہ چیز بیان کی جاتی ہے تو چونکہ ہر چیز کی وہ تعویل کرتے ہیں مرزا صاحب کے جتنے بھی یہ کارنامے تھے سوانے تھی ان کے یہ حوالے جب دیے جاتے ہیں تو وہ آگے سے تعویل کر دیتے ہیں کہتے ہیں پہلی تعویل تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت تو بوڑی تھی اوپر سے دوار رہی تھی ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کیا شریعت اجادت دیتی ہے کہ بوڑی عورت سے پردہ نہ کیا جائے کیا شریعت اس چیز کی اجادت دیتی ہے کہ بوڑی عورت آپ کی ٹھنگیں دبائے کیا بوڑی عورت آپ کی ماں ہے آپ کی ماں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی ماں میری آکے ٹھنگیں دبائے کیا آپ اجازت دیں گے چلے میری نہیں آپ کے کوئی مربی صاحب ہے نوجوان ہے مربی صاحب ہیں بظاہر کوئی رشتہ بھی نہیں ہے آپ کی امی کا وہ بوڑی ہیں وہ ان کی ٹنگیں دبائیں گی چلے آپ یہ کہیں وہ آپ کے خلیفہ مسرور صاحب ہیں ان کے پاس اپنی ماں کو بھیجیں گے اس طریقے سے آپ ان کی ٹنگیں دبائیں گی وہ اپنے دل کو تسلی دے لیں تفل تسلی جتنی بھی دے لیں جتنی بھی تبعیلات کر لیں اثر میں ہوتا یہ ہے کہ محبت انسان کو اندہ کر دیتی ہے وہ ہر چیز کی پھر تعویل کرتا ہے جب لوگوں نے پتھروں کو اپنا خدا تسلیم کر لیا پتھروں کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیا اپنا رہبر تسلیم کر لیا تو اس پتھر کے بارے میں بھی انسان نے کوئی بھی اس کی بات سننی ہوا رہا نہیں جب کوئی اس پتھر کے بارے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی وہ تعبیل کرتا ہے ہندو دیکھ لیں مشرقین دیکھ لیں آپ تو کم از کم حقائق پر نظر رکھنی چاہیے حقائق سے مو پھیرنا نہیں چاہیے آئیے ایک اور حوالہ ہم یہاں دیتے ہیں سیلوت المہدی صفحہ ایک سو اٹھاون سات سو سات سو اٹھاون اور یہ ایک سات سو اٹھاون کے اوپر صفحہ روایت ہے آٹھ سو اٹھالیس یہ کتابیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مرزئیوں کی احمدیوں کی جو ویبسائیڈ ہے الاسلام ڈاٹ آر اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے گھر سے یعنی والدہ عزیز مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم گھر کی چند لڑکیاں تربوز کھا رہی تھی اس کا ایک چھلکہ مائی تابی کو جا لگا جس پر مائی تابی بہت ناراض ہوئی اور نراضگی میں بد دعائیں دینی شروع کر دی اور پھر خود ہی حضرت مسیح مہود یعنی مرتا غلام کا آدیانی کے پاس جا کر شکایت بھی کر دی اس پر حضرت صاحب نے ہمیں بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے ہم نے سارا واقعہ سنا دیا جس پر آپ مائی تابی پر نراض ہوئے کہ تم نے میری اولاد کے متعلق بد دعا کی ہے خاک سارا ارض کرتا ہے کہ مائی تابی قادیان کے قریب ایک بوڑی عورت تھی جو حضرت مسیح مہود کے گھر میں رہتی تھی اور اچھا اخلاص رکھتی تھی یہ بھی غیر محرم عورت ہیں اور مزید لڑکیاں اور بھی تھی مرزا صاحب کے گھر میں غیر محرم لڑکیاں یہ واقعہ تب ہی چل رہے ہیں یہ ایک دو نہیں تھی لگ پک جو ہم نے ایک تعداد کٹھی کی ہے لگ پک کوئی پچاس کے قریب ایسی لڑکیاں ملتی ہیں جو کہ مرزا صاحب نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی غیر محرم کسی سے کچھ خدمت لی جاتی تھی کسی سے کچھ خدمت لی جاتی تھی غیر محرم لڑکیاں جو مرزا صاحب کی بقیدہ کمرے کے اندر کمرے استراحت کے اندر رہتی تھی رات پوری گزارتی تھی یہ آگے آپ سنیں گے نشاء اللہ کچھ تو آپ سنکے آئے ہیں مزید آگے یہ سلسلہ جاری ہے یہ بھی عورت ہے جناب یہ بھی آپ نے دیکھ لیا آگے ایک اور روایت بھی ہے آر سو پچاس روایت نمبر آر سو پچاس ہے صفحہ سیون فائیو نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی کا کو وہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبدالعزی صاحب پٹواری سیکھ ہوا کی بیوی حضرت مسیح مہود کے لیے کچھ تازہ جلیبیاں لائی وہ جو عورت تھی یہ میاں عبدالعزی صاحب پٹواری کی بیوی وہ جلیبیاں لے کے آتی ہے مرزا صاحب کی خدمت میں حضرت صاحب نے ان میں سے ایک جلیبی اٹھا کر موں میں ڈالی اس وقت ایک راولپنڈی کی عورت پاس بیٹھی تھی تین عورتیں ہو گئی ہیں سن لیں آپ توجہ سے وہ راولپنڈی کی عورت پاس بیٹھی تھی اس نے گبرا کر حضرت صاحب سے کہا حضرت یہ تو ہندو کی بنی ہوئی ہے حضرت صاحب نے کہا تو پھر کیا ہے ہم جو سبزی کھاتے ہیں وہ گوبر اور پخانہ کی خاز سے تیار ہوتی ہے مرزا صاحب چونکہ تعویل ہر چیز میں تعویل کرتے تھے تو یہاں بھی تعویل اور اسی طرح بعض اور مثالیں دی مثالیں دے کر اسے سمجھایا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جلیبیاں جائز تھی یا نجائز تھی کس کی بنائی تھی وہ ایک لگ وہ ایک فقہی معامل ہے اب یہاں یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پاس ایک عورت پہلے بیٹھی ہے ایک عورت جلیبیاں لے کے آئی ہے مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ اے خاتون تو پردہ کارے جا کر دور بیٹھ جا اجلے بھی لے کے آنے والی کو بھی نہیں روکا اب یہاں پر تعویل کیا کرتے ہیں احمدی حضرات اب یہ تعویلیں سننے کے لائق ہوں گی جب یہ تعویلیں بیان کریں گے آپ دیکھئے گا کیسی کیسی تعویل ہوتی ہے اب یہاں یہ بات ہے ایک بات اور بھی میں بتاؤں گا کہ مرزا صاحب کی ان حرکتوں کو چھپانے کے لیے احمدی حضرات دلائل لے کے آئیں گے کہ دیکھیں فلان ولی نے بھی تو ایسے کیا فلان کتاب کے اندر بھی تو ایسے لکھا ہے فلان مولوی صاحب نے بھی تو ایسے کیا ہے پاکستان کے فلان فلان مولوی بھی تو ایسے کرتے ہیں وہ آپ کو دلیل لے کے آئیں گے یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتاتے ہیں تو جب دلیل کوئی دی جاتی ہے یہ اصول دین میں رکھیے گا جب دلیل دی جاتی ہے دلیل کسی بھی چیز کو مؤقت کرتی ہے معید ہوتی ہے اس میں تاقید اور پخت کی پیدا کرتی ہے مطلب یہ کہ ایک احمدی کا کوئی دلیل لے کے آنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ واقعی آپ اس واقعے کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو کیا اچھا کیا مرزا صاحب نے جو کیا اچھا کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ فلان نے بھی کیا اگر آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں تو آپ فوری طور پر کہہ دیں کہ نہیں ہم منکار کرتی ہیں یہ بات ایسے نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں جب آپ دلیل لے کے آتے ہیں تو وہ دلیل اس چیز کو مؤقت کرتی ہے یہ اصول دین میں رکھیے گا آگے جی ایک واقعہ اور بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں یہاں صفحہ ہمارے سامنے کھلا ہے سیون ایٹ نائن سیروت المہدی کا سیون ایٹ نائن پیج ہے اور روایت ہے نائن ٹین نو سو دس بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سید عبدالس طارشاہ صاحب نے مجھ سے بزریہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیغم نے بیان کیا زینب بیغم میں تین ماہ کے قریب حضرت اقدس کی خدمت میں رہی ہوں وہ زینب بی بی کہتی ہے کہ میں تین ماہ تک مرزا صاحب کی خدمت کرتی رہی ہوں گرمیوں میں پنکھا وغیرہ اور اسی طرح کی خدمت کرتی تھی بساوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ مجھ کو پنکھا حلاتیں گزر جاتی تھی نصف رات آدھی آدھی رات تک زینب بی بی پنکھا حلاتی رہتی کبھی کبھی پوری پوری رات بھی مجھ کو اس اسنا میں کسی قسم کی تھکان و تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ خوشی سے دل بر جاتا تھا یہ ہوتا ہے فطرتی معاملہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو بندے کو تھکان وغیرہ محسوس نہیں ہوتی اور خوشی محسوس کرتے دو دفعہ ایسا موقع آیا کہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کا موقع ملا پھر بھی اس حالت میں مجھ کو نہ نیند آئی نہ گنودگی اور نہ تھکان ملوم ہوئی بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا اس طرح جب مبارک احمد صاحب بیمار ہوئے تو مجھ کو ان کی خدمت کے لیے بھی اسی طرح کئی راتیں گزارنی پڑیں وہ تین ماہ الگ گئے یہ تین ماہ الگ یہ والا واقعہ الگ گئے کہ وہ جب ان کا بیٹا جو تھا وہ مبارک احمد بیمار ہو گیا تو اس وقت بھی یہ زینب بی بھی پاس رہی مرزا صاحب کے اور کئی راتیں گزارنی پڑیں وہ خود کہتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور آپ کئی دفعہ اپنا تبرک مجھے دیا کرتے تھے مرزا صاحب بھی کہہ اٹھے کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ یہ اتنی خدمت کرتی ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینب بی بھی کی خدمت اگر تو وہ مقدس کام تھا اگر جائز تھا اگر بالکل درست تھا تو مرزا صاحب کو شرمندگی کی کیا ضرورت تھی اول بات تو یہ ہے یہ آپ ایک نوٹ کریں تو وہ جو کریں کہ شرمندگی کی کیا ضرورت ہے کہ جائز ہے یہ کام جائز ہے تو پھر شرمندگی کی کیا ضرورت ہے دیکھیں میرے نزدیک یہ ویڈیو بنوانا جائز ہے میں آپ کے سامنے لائیو یہ لیکچر دے رہا ہوں اور آپ اس کو سنیں گے اگر میرے نزدیک یہ نجائز ہوتا تو پھر میں آپ کو کہتا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں جی یہ ویڈیو بنوارہا ہوں شرمندگی تو تب ہی ہوئی ہے کہ نجائز کام کے اوپر بندہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں کہ یہ میں ویڈیو بنوارہا ہوں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ زینب بی بی سے میں خدمت کرواتا ہوں کیوں شرمندگی ہوئی مرزا صاحب کو اور وہ تبرک بھی دیتے تھے پھر مرزا صاحب رات کو تبرک دیا جا رہا ہے زینب بی بی کو کئی کئی رات خدمت کرنے والی زینب بی بی احمدی حضرات سے صرف اتنا میں کہوں گا تاویل کرنے سے پہلے صرف اتنا ایک سوال ہے کہ آپ اپنی بہن کو بیوی کو وہ زینب بیوی چھی اپنی بہن کو بیوی کو زوجہ کو کسی غیر محرم کے پاس اس طرح سے راتیں گزارنے کی آپ اجازت دیں گے یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شخص زنا کرتا ہے زنا کے اوپر دلیل لے کے آتا ہے لواتت کراتا ہے بدکاریاں کرتا ہے شراب پیتا ہے بعد میں دلیل لے کے آتا ہے یہ دیکھو نا جی وہ ایسے ہے تو وہ ایسے یہ کیا نقشہ ہم نے پیش کیا ہے اپنے دین کا اس کے اوپر غرخز کرنا چاہیے ایک دعوت فکر یہاں میں دینا چاہتا ہوں احمدی حضرات تو جو کریں اپنی کتب کو پڑھیں مرزا صاحب کی سیرت اور کردار کو پڑھیں بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت ہمیں کہ جب یہ ابھی مرزا صاحب کی سیرت اور کردار ایک جگہ پہ پڑھا ہوا ہے اور مرزا صاحب کی سوانے حیات کے اوپر ابھی گفتگو نہیں ہوئی مرزا صاحب کی ذات اور کردار کے اوپر ابھی گفتگو نہیں ہوئی مکمل نہیں ہوئی لیکن اس موضوع کو چھوڑ کر کوئی اور موضوع شروع کر لیا جائے آئیے جی اجراء نبوت کے اوپر گفتگو کریں آئیے بفات مسیح کو ثابت کیجئے بھائی صاحب اجراء نبوت ثابت ہو بھی جائے حضرت عیسی علیہ السلام کا وفات ثابت ہو بھی جائے مان لیا جائے کہ کشمیر کے اندر وہ دفن ہے سارے کام مان لیا جائیں تو پھر آپ مرزا صاحب کا کیا کریں گے کہ مرزا صاحب کی ذات اور کردار تو پھر بھی وہاں ہی پڑی ہے اس کو کس خاتے میں ڈالنا ہے کم از کم مرزا صاحب کو کچھ آپ ان کی صفائی کے اندر کچھ تو پیش کریں ان کی زندگی کے اوپر جو کالک لگی ہے اس کو صاف کرنے کی کچھ کوشش تو کریں اور جب بات ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سو سال پہلے بھی یہ باتیں ہوئی تھی تو ہم نے جواب دے دیا تھا پہلے بھی کئیوں نے یہ اتراز کیا ہم نے جواب دے دیا تھا تو جو جواب دیا تھا وہ ہمیں بھی دے دیں کون سا جواب دیا تھا آپ نے لیکن پھر میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ دلیل دینے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ دلیل آپ کے اس مرزا صاحب کے فیل کو پختہ کرے گی مؤکد کر دے گی تعقید پیدا کر دے گی کیونکہ دلیل ہوتی ہی تب ہے کہ جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے آپ اس سلسلے کو تفصیل سے دیکھیں ہماری پیچھے بھی دو ویڈیوز ریکارڈ اس موضوع پہ ہو چکی ہیں مزید آگے بھی پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں اب اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تیسری ویڈیو تھی انٹرنیشنل عالمی تحریک ختم نبوت فورم الحمدللہ ہما وقت عقیدہ ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے کوشہ ہے اور آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف موضوعات لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں تحریک ختم نبوت فورم انشاءاللہ دوجل انقریب ایک عالمی ایک یونیورسٹی ایک ادارہ ایک مدرسہ ایک سکول ایک کالج بنا رہی ہے انشاءاللہ وہ ایسا ادارہ انشاءاللہ جس میں تقابل دیان کی تعلیمات ہوں گی ایسے مبلگین تیار ہوں گے ایسے مصنفین تیار ہوں گے ایسے محررین تیار ہوں گے ایسے مناظرین تیار ہوں گے ایسے وائزین تیار ہوں گے ایسے علماء اور سکالر تیار ہوں گے ایسے ڈی بیٹر تیار ہوں گے ایسے متقلمین تیار ہوں گے کہ جو ملہدین کے اترازات کے جوابات دیں گے جو عیسائیوں کے اسلام پر اٹھائے گے اترازات کے جوابات دیں گے جو یہودیوں کے اسلام پر اٹھائے گے اترازات کے جوابات دیں گے جو ہندووں کے اسلام پر اٹھائے گے اترازات کے جوابات دیں گے اور قادیانیت کی جو تلیمات ہیں ان کو قرآن و حدیث سے ان کی وضاحت کریں گے اور مردہ صاحب کی شخصیت اور کردار کو پیش کریں گے دنیا کے اندر اس قسم کے علماء اور سکالر تیار ہوں گے انشاءاللہ ابھی تک تو ہم نے جگہ بھی نہیں لئی ابھی تو یہ ایک پلان ہے اور اس کو پلان کیا ہے ابھی آپ کی توجہ چاہتا ہے یہ ادارہ یہ تحریک کہ اس قسم کی جامعہ بنانے کے اندر آپ اپنی پوری پوری توانائیاں صرف کریں پوری پوری توانائیاں صرف کریں بنی بنائی بلڈنگ کسی کے پاس ہو کسی شہر کے اندر تو وہ اتیا کریں کہ یہ بلڈنگ ہے ہمارے پاس اس میں آپ کام کریں اتیا کریں آپ ختم نبود فورم کو انشاءاللہ اس درسگاہ میں ایک عظیم تعلیم ہوگی اس کے اوپر آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ ایک ایسی جامعہ بنانے میں ہماری مدد کریں اپنے صدقاتیں واجبہ ہوں یا صدقاتیں نافلہ کسی قسم کے بھی صدقات ان میں آپ ایک حصہ جو ہے نا ختم نبود فورم کے لئے نکال لیں آپ اس جامعہ بنانے کے لئے صرف کریں لازمی ہمارے جتنے بھی سامین ہیں لازمی اس چیز پر توجہ کریں آپ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں جہاں بھی ہیں آپ ایسی درسگاہ بنانے میں آپ ضرور معاملت کریں اپنی دعاوں میں یہاں رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ